بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آپ دیکھنے رانعظیم اپچر یوٹیوب چینل آن فیس بک پیچ تین دن سے میں نے جو خبریں بریک کی اپنے بھی لوگ میں آپ کو بتائیں اللہ کے فضل و کرم سے سیم اسی طرح ہوا آج تین بری خبریں آپ کو دے رہا ہوں پہلی خبر حکومت اور حکومت کے سرپرس تحریک انصاف کے خلاف پنجاب کی صدا پر ایک نئی تنظیم بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے اس پلاننگ میں جو جو شامل تھا ان کے نام پہلے ہی میں دے چکا ہوں اس پوری کوشش جدو جہد پیسے کا استعمال ٹیلی فون کالز اور ذاتی اثر اور سوخ کے باوجود بھی آپ کو بڑی خبر دے دوں پنجاب کی سطح پر بننے والی تیسری نئی جماعت جو تحریک انصاف کے خلاف بنانے کی پلاننگ کر رہی تھی تمام تار کوششوں کے باوجود اس وقت آج کے دن تک وہ ناکام ہو گئی ہے ایک سو تیرہ افراد کے ساتھ جن میں سے کچھ منتحب اور کچھ سابقہ ان کے ساتھ رابطے کیے گئے ان کو فون کالز کرائی گئی ایک ٹریپ دوبائی لے کر جایا گیا جس میں ستائیس افراد شامل تھے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ تمام تار کوششوں سادشوں پیسے کے استعمال کے باوجود دشتہ روز ایک میٹنگ میں یہ انکشاف کر دیا گیا کہ جناب ہم جو مرضی کر لیں ہم یہ نئی تنظیم بنا کر کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت پورا پریشر ہونے کے باوجود بھی کوئی کپتان کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے کئی لوگوں نے ہمیں ملاقات میں واضح کہا ہے کہ ہم اپنی سیاسی ہدکشی نہیں کریں گے یعنی کپتان کے خلاف ایک اور سادشنا کام ہو گئی پیسے سایا اپروچ سایا ساکشیں سایا گئی اب نئی سادش پہ کام ہوگا کہ نئی پارٹی نہیں تو پھر کپتان کے علاق دوسری پارٹیوں میں بیجا جائے دوسری پارٹیوں کی جو پوزیشن ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے دوسرے بری خبر دے دو حکومتی اتحاد میں درارے زیادہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے حکومتی اتحاد میں درارے اس قدر زیادہ پڑھ چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے وزیر اعظم پاکستان جب جنیوہ کے ٹور پہ جا رہے تھے جہاں پاکستان کے حوالے سے ایک اہم معاملے کو اٹھانے کا کہا جا رہا تھا تو اس وقت تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ ہمارے بھی دو دو افراد کو اس ڈیلیگیشن ملنے کر جایا جائے جس پر وزیر اعظم کی طرف سے یا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے انکار کے بعد کئی اتحادی نہ صرف ناراض ہو گئے بلکہ ان اتحادیوں نے اب بربرا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایسا ہے تو اس کا جواب ہم ان کو ایسا دیں گے کہ یہ خود اقتدار کے وانوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے یعنی حکومت اتحاد کے اندر واضح طور پر درارے پڑنا شروع ہو گئی ہیں اور ان دراروں کے بعد حکومت اتحاد اسی مہینے میں آپ کو ٹوٹتا ہوا یا ٹوٹنے کے قریب جاتا ہوا واضح طور پر نظر آئے گا تیسری خبر سندھ کے اندر چند روز بعد ہونے والے بلدیاتی انتہابات میں پیپس پارٹی اور ایمکی ایم میں واضح ڈیڑھ لاکھ کے نتیجے میں نون لیگ پیپس پارٹی کے ساتھ کری ہو گئی ہے اور پندرہ تاریخ کے الیکشن کے بعد ایمکی ایم واضح طور پر بڑا اعلان کر دے گی اگر ایمکی ایم نے بڑا اعلان نہ کیا تو پیس کی آپ کو بری خبر دے رہا ہوں ایمکی ایم کے اندر ایک بڑا نیا گروپ بن جائے گا کٹھے کرتے کرتے ایمکی ایم پھر ٹوڑ جائے گی یہ تھی آج کے بری اور اہم ترین خبریں اب آپ کو عوام کی اس پوزیشن کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ راٹا کہاں گیا گندم کہاں گئے گندم کا پہران کس نے پیدا کیا موت روٹی سے سستی کس طرح ہو گئی تو میرے پاس اترہ ہے کہ ایک رپورٹ اس پہ عمل ہو یا نہ ہو مگر وہ رپورٹ چند دنوں میں تمام میڈیا پر سامنے آ جائے گی اس سپورٹ کے مطابق نیچے سے لے کر اوپر تک میکمہ فورٹ سے لے کر زراد تک فلو اور ملوں سے لے کر سیاست دانوں تک سب کے سب ملوث اور تیتیس عرب روپیہ کمایا گیا ہے تیتیس عرب روپیہ صرف سو سامنے حساب میں آیا ہے اس تیتیس عرب روپیہ کے غیر قرونی طریقے سے افتان استان میں مہنگے ترین ریڈز پر گندم باقاعدہ بیچی گئی ہے اور سونگلنگ میں کئی اہم ترین حکومت ذمہ دار نہ صرف شامل ہیں بلکہ وہ باقاعدہ اس سے اپنا حصہ وصول کرتے رہے اس پورٹ کے شائعہ ہونے کے بعد کیا ہوگا کس کے حلاف ایکشن ہوگا یا پھر سب کمانے والے اس پورٹ کو بیردی کی ٹوکری میں بینک دیں گے اس حوالے سے ہم انکشافات اگلے بھی لوگ میں کریں گے اجاز دیجئے اللہ حافظ